جو سوال آپ اچھا کہہ رہے ہیں جواب دے دیں جواب دے دیں آپ مجھے پتہ آپ کے جواب کیا ہے لیکن دے دیں آپ جب صاحب آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں شابان کی اور اس رات کی کیا فضیلت ہے تو سچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں شابان کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ فضیلت حدیث میں موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین روایت جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کرتی ہیں وہ یہ روایت ہے کہ آپ نے فرض روزوں کے علاوہ یعنی رمضان کے جو روزے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اتنے کسرت سے روزے نہیں رکھے جتنے کے شابان کے رکھے ہیں اور اتنے کسرت سے رکھے کہ آپ نے پورا مہینہ رکھے صرف رمضان سے چند دن پہلے یعنی چار پانچ دن پہلے آپ دن لیں وہ آپ نے چھوڑے تاکہ رمضان کے لئے پھر مستعد ہو جائیں اس رات کی فضیلت میں جو آیت قرآن مجید میں پیش کی جاتی ہے وہ من لوگ پیش کرتے ہیں سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے اگر وہ برکت والی رات شابان کی پندرہ رات ہے تو قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ نے کہا ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں اتارا ہے اور یہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ لیلت القدر شابان میں نہیں ہوتی رمضان میں ہوتی ہے اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے پھر تیسری جگہ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تو گویا قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہے تو لہٰذا یہاں انہا انزلنا ہوا فی لیلت مبارکت ان سے مراد برکت والی رات لیلت القدر ہی ہے جو رمضان مبارک کے اندر ہے رہی یہ باتیں کہ احادیث اس کے بارے میں اتنی ہیں بعض ایمہ نے ایک سو پینتیس روایہ شب قدر کے حوالے سے بھیان کی ہیں لیکن سب کو ضعیف پرادیا ہے محدثین کا جو پرکھنے کا پیمانہ ہے جانچنے کا جو پیمانہ ہے اس پیمانے پر صحت کے درجے پر سے ہمارے گئیں آپ بقی قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے اب آپ خود بتائیے ڈف صاحب پہلی بات کی ہے کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا یہ روایت صحیح نہیں محدث جو بیان کر رہا ہے جب آپ اس کی بات بیان کر رہے ہو تو اس بات کی حقیقت جو اس نے بتائی ہے وہ بھی بیان کی جانی چاہیے دوسری بات یہ کہ اممہ عیشہ صدیقہ پیچھے پیچھے گئی ان کو پتا چل گیا کہ آج بڑی بابرکت رات ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول جو نیکی پھیلانے میں تبلیغ کرنے میں اور نیکی کے کاموں کی دعوت دینے میں اتنے تھے کہ دنیا میں آج ہم ان کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتے اور قرآن میں بھی یہی کہا کہ یا ایوہر رسول بلغ ما انفلا علیک اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اسے آپ امت تک پہنچا دیجئے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا حالانکہ آپ حق ادا کر کے گئے ہیں یہ کیسی بابرکت رات تھی کہ آپ خاموشی سے اٹھے خاموشی سے نکلے خاموشی سے دروازہ کھولا خاموشی سے قبرستان چلے گئے نہ بیگم کو بتایا نہ ازواج متحرات کو بتایا نہ صحابہ کو جگایا اگر یہ عبادت والی رات تھی تو نعوذ باللہ آپ نے بخل کیا کہ تنہا بھی عبادت کرنے چلے گئے اور پھر وہ عبادت بھی کیا کی قبرستان جا کے کھڑے ہو گئے اور واپس آ گئے تو یہ ایسی چیزیں ہیں اچھے یہ وہ سارے دلائن ہیں اگر پرکھا جائے وہ سارے دلائن ہیں جن کا خاریف اللہ میں جاویس صاحب یہ وہ دلائن ہیں کیا گرام پرسکی